ایک 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 ا تو اصل ملاقات کب ہوگی یہ اللہ نے یہ بتا دیا کہ اگر تم اللہ کی ملاقات چاہتے ہو تو ملاقات ہوگی کب اللہ سے دنیا میں تو نہیں ہو سکتی کیونکہ اس نے کہہ دیا کہ دنیا میں تم مجھے دیکھ نہیں سکتا اور اس کی باتیں تبدیل نہیں ہو سکتی اب جب تک قیامت نہیں آئی گی تب تک ہم اس سے نہیں دیکھ سکتے منع کر دیا اللہ نے قرآن اب اس کو دیکھنے کا طریقہ یہی بچہ کب ہوگا وہ مرنے کے بعد اس کے بغیر تو اس سے ملنے کی تمنا ہماری قرآن نہیں ہو سکتی اور خود کچھ ہی کر نہیں سکتے یہ کوئی تو حرام ہے بھی اللہ کی دیو ہی جانے جب بڑھ جائے تو دنیا میں آج بھائیسوں کے ساتھ گجرنے کے بعد اس کی رجا پر راجی ہو جائیں اور اس کے بعد اس کی ملنے کی تمنا ہو یہ تمنا کتنے ہو کے اندر ہے یہ تمنا ہو تو اس کے بعد ملنے کی تڑپ اور جس سے محبت اس سے ملنے کی تڑپ ہونی چاہیے تو پھر وہ اس کی تعلق پیدا ہوگا اس کی جاس اگر یہ تڑپ ہوگی اس سے ملنے کی جو تڑپ جو ہم دیکھتے ہیں کہ مثال وہی آئی گی اس کے اندر اگر چھری مثال نہیں لیکن یہ کہ مثال وہی ہے کہ ایک لڑکا ہے ایک لڑکی جس طرح شدید محبت کرتے ہیں دوسرے کے لئے جان دے دیتے ہوں اگر ان کو ملنے نہیں دیا جائے یا کوئی اس کے بیچ میں رکاوٹ بنے جان دے دیتے ہوں کئی واقعات ہم دیکھتے ہیں تو ان کو شدید محبت ہوتی ہے شدید محبت جب پھر اللہ سے ہو جائے ہم کو تو پھر یہ تڑپ اندر پیدا ہوگی تمنا پیدا ہوگی کم سے کم یہ کتنے لوگوں کی تمنا یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ اللہ کے مرے پھر اس کے بعد اللہ سے ملے لیکن اصل میں تو یہ بھی ہے کہ اتنا بھی ایمان پوچا بھی نہیں کہ ہمارا یہ کس کی تمنا ہے کہ وہ دعا کرتا ہو گیٹھ کر کہ اللہ تیری راہ میں مجھے موت آجائے اسپطال کے پلنگ پر نہیں آئے آئیسیو کے اندر تیری راہ میں موت آجائے کہ تیری راہ میں نکلو جروری نہیں کہ جنگی ہو اللہ کی راہ میں اس کی کام کے لئے نکلے دائی تھے دین پوچانے جا رہے تھے اس کی راہ کے لئے کئی پر جا رہے تھے کہ یہ دعا کیا ہم نے کر دی کہ تیری راہ کے اندر ہماری موت آجائے اب موت تو آنا بھرکے چاہے جتنے مجود کلے میں رہو اگر یہ تمنا کوئی نہیں کرتا ہے کہ نہیں اب موت تو آنے ہی ہے نا تو تمنا تو کم سے کم یہ کر کے رکھے کہ اللہ تیری راہ میں موت آجائے میں رکھو بیستر پہ نہ مرو میں سے سک سے تک تیری راہ میں مر جاؤ یہ تمنا ہماری پیدا ہونی چاہیے یہ محبت کا تعلق ہے کیونکہ موت تو آنا ہی ہے اللہ نے تو قرآن میں فرمائے کہ چاہے تم کتنے ہی مجھبوت کلوں میں بند ہو جاؤ تو بھی موت آجائے موت آتی ہے بتاؤں آپ کو اندرہ داندی دیج کی سروچ ہمارے پتار مجھے سب سے بڑا ہندوستان کا ہوتا ہے پی ایم ہوتا اور وہ سب سے مجھبوت کلے کے اندر سب سے بڑی سرکشہ کے اندر رہتا ہے لیکن جب موت آتی ہے تو مہا پر جو جس کو افااجت کے لئے رکھاتا اس ہی نے مار دیا چاہے وہ تو مجھبوت کلے میں تھی نا تو موت تو ہر جگہ آتی ہے کئی پر بھی آتی ہے جیاؤل حق بہت بڑے لیڈر تھے پاکستان میں ایک بار کسی میٹنگ کر کے امریکہ کے بہت سارے اس کے اندر کے ان کے پاس بڑے بڑے ہودے دار ان کے ساتھ میں تھے ہوا میں میٹنگ ہو رہی آسمانوں کے اندر آسمان میں ہی رہے ہیں کسی کا کچھ بھی نہیں ملا سب ختم ہو گئے ہوا کے اندر ہی مار تو موت تو ہر جگہ آنا ہے کوئی چاہے ہوا میں ہوا بھی مر جائے گا تو موت کا وقت تو مقرر ہے لیکن اتنی تو ہو اس کے محبت کہ کم سے کم یہ دعا یہ ہماری تمنہ ہو کہ اس کے راستے میں موت آسکے کہ تیرے راہ میں ہم کو موت آسکے بستر پر نہ ہو تو یہ دعا ہو تو پھر اب یہ محبت کا پتہ کیسے چلے گا کہ اتنی محبت کیسے یہ کیسے معلوم تو اس کی معرفت سے معلوم ہوگا کیسے حاصل ہوگی وہ تو اس تک پوجھ جائے حالانکہ وہ تو ہمارے قریب ہیں یہ تو ہم کو وہ ہماری فیلی اور ہماری محبت کا تعلق اس سے وہاں تک جوڑنا ہے یہ تو قریب انہیں تو قرآن میں کہا کہ میں تو تمہاری شیرک ہے نبی میرے بار میں پوچھتے ہیں کہ میں کتنا قریب ہیں تو شیرک سے قریب ہیں تو وہ تو بالکل ہم سے جڑا ہوا ہے ہمارے پاس سے بالکل اصل تو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں ہم اس کو دور سمجھتے ہیں اور یہ کیفیت اگر کس میں پیدا ہو گئی تو وہ تو ولی ہو گیا بہت بڑا اللہ کا یہ صرف وہ سوچ لے کہ میرے ساتھ اللہ ہے ہر وقت اور وہ جندگی میں کبھی گناہ نہیں کر سکتا خواب میں بھی نہیں کر سکتا اور جب اس کے یقین ہی ہو جائے کہ میرے ساتھ اللہ ہے جو خود اللہ نے کہا کہ میں تمہاری شیرک سے کریں ارگے اس کے اندر ہر جگہ وہ مان لے کہہ اللہ ہے تو پھر وہ کبھی گناہ نہیں کر سکتا تو یہ